اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوشحال رکھیں آج ہم بنانے والے ہیں چلی چکن اور ساتھ میں ہم بنائیں گے مشروب فرائیڈ رائز تو اس کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے یہ چکن ہے میرے پاس یہ تقریباً ساتھ سے آٹھ سو گرام چکن ہے بون لیس میں نے اس کو چھوٹے چھوٹے کیوب کر کے ایسے کاٹ لیا اس کے اندر جائے گی ایک ٹی بل سپون چینی یہ ایک ٹی سپون نمک ہے ایک ٹی سپون کالی میرچ اور ایک ٹی سپون ہی کٹی ہوئی میرچ ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک ٹی بل سپون بھر کے یہ ادرک اور لیکسن کا پیسٹ اور ایک ٹی بل سپون بھر کے ہم اس میں ڈالیں گے کورن فلور اور ایک اس میں جائے گا یہ انڈا اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر کے میرینیٹ کر کے رکھ دینا ہے بیس منٹ کے لیے جب تک ہماری چکن میرینیٹ ہوگی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ آپ کو میری ویڈیوز اور ویلوگز بغیرہ پسند آ رہے ہوں تو آپ مجھے کومنٹ کر کے بتائیں اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے بیس منٹ کے لیے اس کے بعد ہم پھر کنٹنیو کرتے ہیں یہاں پہ میں نے آئیل دیا ہے اس کے اندر میں یہ چکن جو ہے یہ ڈال کے فرائی کر لوں گی یہ جو چکن ہے اس کی بوٹی بہت چھوٹی ہے تو اسے جیسے اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا جلدی جلدی یہ ہو جائے گی اس کو ہم نے اس کو گلنے تک فرائی کرنا ہے اس کا اچھا سا گولڈن سا کلر آ جائے گا دیکھیں ہماری چکن گل گئی ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے باٹی بھی ہم اس میں ڈال لیں گے اور اسید فرائی کر لیں گے یہ ہماری چکن جو ہے یہ فرائی ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ گل گئی ہے بلکل اچھی جوسی سی اس کو ہم نے اورکوک بلکل نہیں کرنا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو پین تھا اسی کے اندر سے میں نے آئیل نکال دیا اور اب اسی کے اندر میں یہ اپنی ویڈیٹی بس ڈالوں گی دو پیاز لے کے ان کو میں نے ایسی موتا موتا کاٹ لیا ہے یہ ہم دالیں گے ہلکا چاہم نے بس ان کو سوٹے کرنا ہے جسے جس پرائی کرنا ہے سیس پرائی ہوئی ساتھ اپنے زیادہ نہیں اور ساتھ ہی میں کماتر اور یہ موت میں لیے آئیلیں یہاں میں میں نے ایک بول میں ادھا کب پانی لیے اس کے اندر میں ڈالوں گی ایک ٹیبل سپون چھرکا دو ٹیبل سپون ہوت سوچ داک سویا سوچ ایک ٹیبل سپون اور یہ لائی سویا سوچ ایک ٹیبل سپون ہم نے اس کے اندر پہلے ڈالی ہیں چیزیں نمک میرچ اور کالی میرچ اور ساتھ ہی ہم نے اس میں ڈالا تھا اس کے اندر ہم ڈالیں گے کیچپ تقریباً آدھا کپ یہ میں نے آدھا آدھا چھمچ نمک کالی میرا چھوٹی ہمیں ڈالیں گے اور اس میں ڈالیں گے اور اس میں جائے گا تقریباً تین پی سپون جو ہیں بھر کے کون سوچ اس کو ہم مکس کر لیں گے اور یہ ہم ڈال دیں گے اس اپنی میجیٹیبل کے اندر یہ سبز میرچ جو نورمل کھانے میں ڈالتے ہیں وہ ہے شملا میرچ نہیں ہے اور ہم اس میں ڈال دیں گے اور ہم نے مکس کر دیں گے یہ ہمارا چلی جکن جو ہے یہ بلکل ریڈی یہ بلکل ریڈی سارے انگلیڈینٹس جو ہیں وہ ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اب ہم ریڈی کرتے ہیں اپنے رائس یہاں پہ ہم نے پین کے اندر یہ دو ٹیبل سپون کے جتنا آئل ڈالا ہے یہ وہی آئل ہے جس میں میں نے چکن کو فرائی کیا تھا اس کے اندر میں ڈال دوں گے مشرووم بہت ہی سمپل صرف دو چیزیں ڈالنی ہیں چاوال اور مشرووم اس میں اور اس کو میں اچھے سے مشرووم جو ہیں ان کو فرائی کر لوں گے اگر آپ کے پاس فریش ہوں تو آپ فریش لال سکتے ہیں میں نے اس میں دو ٹین یوز کی ہیں ایک کپ میرے پاس رائس ہیں جن کو میں نے اچھے سے بھی ہو کے بعد میں کوائل کر کے رکھ لیا تھا اور یہ مشرووم جو ہیں ان کو ہم فرائی کر لیں گے اس کے اندر بس نامس اور کالنیرس جائے اس کے اندر ہم ڈالیں گے اس کے اندر ہم ڈالیں گے رائس اور ساتھ ہی ہوں گے نمک کا کالنیرس کائل کر اس کو اچھے سلس کریں گے اور ہمارے مشرووم کائل رائس کے ہیں وہ رائس جو بھی نمک میرچ میں ڈالتی ہوں میں اپنے ہساں سے ڈالتی ہوں اور میں آپ کو بتا بھی دیتی ہوں کہ میں نے اتنی ڈالنا لیکن اپنے ہساں ڈالیں جیتنی بھی آپ کم کھاتے ہیں زیادہ کھاتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کو اپنے ہی پسند سے اور اپنے ہساں سے جو بھی آپ کی مروا لی ہیں آپ سے بچے پسند کرتے ہیں اسی حساب سے ڈالنی چاہیے یہ ہمارے رائس ہیں میں یہ رائس ہوں دیکھیں کیسے اگر پسند آئیں تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں ساتھ ہی ساتھ تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ ٹائم پہ ملے یہ ہماری چلی چکن ہے یہاں پہ اس کو ڈالیں کے درمیان میں امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو پھر یہاں پہ مجھے دیں اجازت اپنا ڈھیروں ڈھیر خیال رکھیں اللہ حافظ یہ ہے میری پلیٹ کی فائنل لک موسیقی موسیقی